السلام علیکم خدا اپنے گنہگار بندوں کو معاف کر دیتا ہے بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی معاف کریں بلکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جس طرح تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا دیکھیں غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن صحیح انسان وہ ہوتا ہے اقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو وقت رہتے ہوئے اپنے غلطی کو صدار لے اپنے غلطی کو ٹھیک کر لے لیکن اس سے بھی اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی غلطی کو در گزر کر دیں کیونکہ معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ جتنا ٹینشن لے کے جیئیں گے آپ کی زندگی میں اتنی ہی بے سکونی بڑھتی جائے گی آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون ختم ہوتا چلا جائے گا اس لئے آپ ہر کسی کو معاف کریں آپ کے ساتھ اگر کوئی کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے آپ اللہ کے واسطے اللہ کی رضا کے لیے ہر کسی کو معاف کر کے دیکھیں آپ کی زندگی میں سکون ہی سکونی رہے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد سے ہے اور جو شخص ہیں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتا کسی سے حسد نہیں کرتا کسی کی چگلی نہیں کرتا اس لئے اپنے اندر سے حسد کو بغض کو عداوت کو نفرت کو چگلی کو نکال کر کے فینکے اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون رہے گا